آپ پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگائیں اور آپ نے یہ نعرہ بھی لگانا ہے انڈیا مرداباد کبھی بھی نہیں لگاؤں گا مجھے بتائیں آپ انٹی سٹیبلشمنٹ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں میں ادھر پاکستان زندہ بات کا سو دفاہ نعرہ ہمارے مرداباد انڈیا لگا سکتے ہو میں لگاؤں گا مجھے میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا مجھے میں لگاؤں گا پاکستانی ہے آپ پاکستانی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہے اب کیا میں نہیں کر نینے یہ لا ہے ہے اب میں رہی screamed اس leave it don't interrupt me again our our ہمارے مائنڈ میں یہ دشمن کیوں بیٹھ گیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کیوں دشمن ہے یہ بٹھایا گیا سمجھ آئی نا یہ آپ دیکھیں جو نظام وہاں پہ تھا وہی یہاں پہ کیا ہے فرق کیا ہے اسلام کے نام پہ 13 لاکھ لوگ مروایا کیوں مروایا پھر یہ جا رہی ہے اور پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں دیکھو یہ کیمرہ دکھائے ہمارا ہمارا بندہ پڑھا لیکن نہیں ہے ہی کہنا پانچ ٹاپک بتاؤ جس میں پاکستان نے انڈیا کو پچھا چوڑ دیا اچھا کیا ایک ٹاپک بتاؤ ایک سیکنڈ ایسے پانچ بزنس مین بتا دو پورے میں آج ہی یہ شاپ بند کر دوں گی جان دوستو جہرم تو ایک جبردست ڈیویٹ لے گئے ہیں دیکھیں بھائی سو بھائی پھر ایک انٹرو لینے گئے تھے تو ایک جاہل چکر آیا ہے تو وہ جبردستی بولو آ رہا ہے کہ بھائی انڈیا مرد آباد بلو میں اس کے ایک بات کو جنج کیا انڈیا مرد آباد بولنے سے تمہیں روٹی مل جائے گی کیا تمہارا ملک ایکنومک جو ہے سٹرکچر ایک دم سے کھڑا ہو جائے گا کیا تمہیں ملک ہے بھیک مہانی بند کر دے گا بھائی اپنی ایڈوکیشن لیول کو بڑھاؤ اس چیز سے تمہارا ملک ہے آگے بڑھے گا مرد آباد جند آباد نارے لگانے سے آج تک چیتر ساتھ سے تم نارے لگا رہے ہو کچھ ہوا نہیں آپ لوگ کہہ رہے کمینٹ سے سرکھے ویڈیو سرکتے ہیں کشمیر کو ازاد کرو رہا ہے کشمیر ازاد ہے سر نہیں جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے او سر آپ پاکستان اینٹی کنٹنٹ کر رہے نا اچھا جی تو کشمیر تو ازاد ہے کون سے والا کشمیر لبردس بڑی اچھی کس کشمیر کی بات کرو گے آپ بتائیں نا آپ کس کشمیر کی یہ اونیئر کرو گے آپ میرے پر یہ میں آپ سارا اونیئر کروں گا اونیئر کریں گے اونیئر کریں گے بلکل میں کیونہی آپ سے تمہارے کل شام کو آپ تھوڑا صحیح در ساتھ آجیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کشمیر کے حوالے سے ہمارا سٹانس کی ہے پاکستان کس کس لیول پر بات کریں کسی بھی لیول پر پاکستان کے اندر رہا کے سوال کریں آپ کو زیب نہیں دیتا آپ پاکستانی نیشنیٹی رکھتے ہیں الحمدللہ اچھا مجھے ایڈنٹی رکھا سکتے ہیں مجھے بتائیں آپ نے پاکستان سے محبت ملک اگر کوئی کرتا ہوں الحمدللہ میں محبت کرتا ہوں پاکستان کے حریدارے سے محبت کرتا ہوں پاکستان سے محبت کا یہ بلکل سیٹیف کیئٹ ہوتا ہے کدر سے ملتا ہے میں وہ لے لیتا ہوں آپ پاکستان زندہ بہت کا نعرے لگائیں پاکستان زندہ بہت آپ آپ بتائیں ایک میرے آپ نے یہ نعرہ بھی لگانا ہے انڈیا مرداباد میں اسے نعرہ کبھی بھی نہیں لگاؤں گا کیوں نہیں لگاؤں گا مجھے بتائیں آپ انٹی سٹیبیشمنٹ ہمارے مرداباد انڈیا لگا سکتے ہو میں لگاؤں گا مجھے میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا وہ چلا دوں گا لیکن میں نہیں بول سکتا میری ایک منٹ بات سنے میں میں نارا لگاؤں گا آپ کی یہ مجھے میں بات کروں گا انڈیا مرداباد میں لگاؤں گا مرداباد لگاؤں گا میں لگاؤں گا پاکستان زیدہ آباد انڈیا مرداباد ضرور کریں گے کیوں نہیں کریں گے میرے پاس ایسی بات یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لگائیں نا رہے ہیں انڈیا مرداباد لگاؤں گا میں پاکستان زندہ آباد کہتا ہوں کسی بھی کنٹری کے بارے میں نیگیٹیو بات نہیں کروں گا دہشتگردی کوئی ملک پلاتا آپ اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا اچھا آپ کو پالنے والا کون ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پالنے والا کون ہے اللہ پالتا ہے رہتے کہاں پہ اچھت کس نے دیا آپ کو پاکستان زندہ آباد بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بہت کسی کے بارے میں کیونکہ بات کریں اگر میرے شہید کے اوپر بات کرے گا کون کو جو کتے جو ان کے ان کے کتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک کے بارے میں بات کرے گا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ آپ کованی پاکستانی کی cat اگر آپ انڈیا میں جاتے ہو نا انڈیا میں بھی ایسے ہیں جو پرکسن کا مرتبات نہیں کہیں گے تو اچھی بات ہے کہ بری بات ہے وہاں بھی جو ہندو جنتہ پارٹی ہے وہ بھی پرکسن کے خلاف ہے یہاں پہ بھی تو بڑے لوگ خلاف ہیں یہی تو چیزیں ہم نفرت حتم کر رہے ہیں یہی چیز ہے یہ بھائی سے بولا ایڈیوکیٹر بھائی سے ان سے پوچھا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم انڈیا مرتبات نہیں کہیں گے لیکن یہ بھائی نے اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ پاکستان زندہ بات، پاکار می زندہ بات پاکستان کے وام زندہ بات محیب وطن زندہ بات پاکستانی شہیر زندہ بات انڈیا مرتبات آپ سہی بات کر رہا ہوں آپ سہی بات کر رہا ہوں انشاز بھائی کیا میں آپ کو مان لوں گا میں آپ کو مان لوں گا میں آپ کو مان لوں گا سہی یوٹیوبر ہے اگر آپ میری اسماح کو دان لائے ان کی دورSure دیکھیں Return ان کی ک Puis ان کی پوری گفتگو میں آپ کو کہیں دلیل کہیں لوجک نظر نہیں ہے ایک ہی چیز ہے نعرہ لگا دیا بھئی آپ آئے نا آپ آگباد کون سا کون پائنٹ ہے لوجک تو بتا دے جائیں میں آپ کو کسی پلیس پہ لے گا یہ لوگ نہیں کھڑے آپ محصوم پاکستانیوں کو پکڑتے ہیں بھائی جان پاکستان زندہ بار دولیں گے لیکن کسی دوسرے کنٹری کے بارے میں مردہ بار کہیں گے اس بندے کو کہیں پاکستان زندہ بار بولیں گے بولیں پاکستان زندہ بار اب بولیں گے انڈیا مردہ بار یہ سارے جنٹ ہیں یہ سارے پاکستان بلکہ ہم یہاں بھی یہ سارا گروپ اپنا لے کے آئے ہیں تو دوستہ آپ لوگوں نے دیکھا یعنی کہ یہ حالت ہے بھائی آج پاکستانی ملک کی وہاں پر یعنی کہ جبردستی پکڑا جاتا ہے اور دیکھیں بھائی کوئی بڑائی کر دے گا اگر گلتی سے بھارت کی تو بھائی اس کو مارنے کو پاکستانی جاہل یعنی کہ ٹوٹ پڑتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے حالی میں ایک دیکھا بھی ہوگا جو پاکستانی یعنی کہ انڈیا یوٹیوبر تھا پاکستان کی سبجی منڈی میں جا کریں اس نے بول دیا تھا کہ ہمارے وہاں پر تو کیلے ہیں جو درجن میں ملتے ہیں وہاں پر تول میں ملتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ٹوٹ کے پڑ گئے تھے کہ انڈیا کی باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی تمہارے حکمران ہیں وہ ہر جگہ انڈیا کی باتیں کرتے ہیں بھائی تمہاری اتنی حمت نہیں پڑتی بس اس چیز سے علاوہ تم وہاں سے نکلے نہیں ہو کہ بھائی ہمارا یہ حال ہمارے حکمرانوں کے بجے سے ہوا ارے جتنا تم یعنی کی اتنا بول بول کے تم بول رہے ہو دم لگا رہے ہو کیا کبھی تمہیں اپنے حکمرانوں سے اپنے حق جو تمہارے حق ہیں ان کے لیے بھی ایسا دم لگایا ہے کیوں نہ تم بھائی جو تمہیں آج جوب نہیں مل رہی ہیں بجلی کا اتنا ریٹ ہے کھانے کا اتنا ریٹ ہے تو بھائی کمپیریجن ہی تو کیا کر رکھے ہیں تمہارا ویسے گلتی بتاؤ نا ایک تم یعنی کی تمہارے ملک میں یعنی کی آپ یہاں پر چھوڑ دیں کشمیر کی بات کر لیں ایک طرح ہمارا کشمیر ہے اور ایک طرف پیوکے کشمیر ہے ایک ندی کے بیچ میں ایک ندی کے اس طرف تیس روپے کے لاتا مل رہا ہے ایک اس طرف دو سو روپے کلو مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے بھائی گلتی کیا ہے وہاں پر انسان وہی انسان ادھر ہے وہ انسان ادھر ہے تو جب تمہارا پیوکے کشمیر ہبارت کے نارے لگا رہا ہے ابھی فلال آپ نے دیکھ لیا ہوگا تیرنگا وہاں پر فیر آیا جا رہا ہے تو بھائی جب کیا ہندوستان مردعباد کہنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ لوگ کے رکمنٹ سے سنکھولا ہے آپ کی کیا رہا ہے بھائی جہن جبار جیسے